موسیقی قانون کا رکھوالا ہی قانون سے کھلوارک کرنے والا نکلا یہ پاکستان کسٹم کا وہ سپائی ہے جس نے حلف تو قانون کی حکمرانی کا لیا تھا مگر نوٹوں کی چمک نے اس کو منشایت فروشوں کا ساتھی بنا دیا موسیقی جی ہاں یہ ہیں عرفان عرف عرفان لاہوری جو ماضی میں اپنے کارناموں کی وجہ سے پورے پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بن چکا ہے مگر اتنا باعثر ہے کہ ہر بار اس کو اہم مقامات پر پوسٹنگ مل جاتی ہے عرب پتی کسٹم کے سپائی کی کہانی بھی عجب کرپشن کی غزب کہانی ہے عرفان عرف عرفان لاہوری کی تازہ گرفتاری ممنوع عدویات کی سمگلنگ کے کیس میں سامنے آئی ہے ایڈیشنل کلیکٹر کسٹم کراچی ائرپورٹ اسد لالک نے عرفان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے گرفتار کسٹم سپاہی پاکستان میں سب سے خطرناک نشے میری جوانہ کی سپلائی کرنے والے گروہ کا سرغانہ بھی سمجھا جاتا ہے اس کے گروپ میں کسٹم افسران سمیت بیس سے زائد افراد کا انکشاف ہوا ہے جو کہ تمام تر معاملات کو تے کرتے ہیں سرائے کا کہنا ہے عرفان کی گرفتاری کے بعد اس کی رہائی کے لیے کسٹم افسران کو تین کروڑ تک کی پیشکش کی گئی ہے کسٹم افسران نے ملزم کے خلاف بقاعدہ ایف آئی آر درچ کرنے کے بعد عدالت میں پیش کر دیا ہے ملزم کے قبضے سے ملنے والی ممنوع اشیاء کی مالیت کئی کروڑ روپے ہے اس کیس کے حوالے سے بقاعدہ ایک تین رکنی ٹیم بھی بنا دی گئی ہے جو کہ میری جوانے کی خرید و فرق میں ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی کرے گی کسٹم کے گرفتار سپاہی عرفان لاہوری کے طاقتور ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ماضی میں یہ کسٹم کے مال خانے سے اٹھائیس من چرس چوری کر کے فرق کر چکا ہے اس کیس میں اس کو بقاعدہ گرفتار کر کے برطرف بھی کیا گیا تھا مگر پیسے کی چمک اور طاقتور لوگوں سے تعلقات کی بنا پر اس کو خاموشی سے دوبارہ باحل کیا گیا بلکہ سمگلنگ نیٹورک کے خلاف کاروائی کرنے والے ایک خصوصی سیل میں تائنات کر دیا گیا جہاں پر ایک بار پھر عرفان لاہوری نے غیر قانونی کاموں کی ایسی تاریخ رکم کی جس کی مثال نہیں ملتی سرائے کا کہنا ہے کسٹم کے کئی ڈپارٹمنٹ میں مسکرہ سپاہی کی مرضی کے بغیر کسی کی تائناتی ہونا ناممکن سمجھا جاتا ہے عرفان لاہوری کے منشات کی سمگلنگ میں ملوث ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو محکمہ ایکسائز نے شراب کی سمگلنگ اور سپلائی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا تھا جس کی بقاعدہ ایف آئی آر درج کی گئی تھی محکمہ ایکسائز کی درج ایف آئی آر میں بھی تفتیشی افسران کو بھاری رشوت دے کر کیس کو کمزور کروانے کے بعد عرفان لاہوری ایک بار پھر آزاد ہوا اور اپنے مکروح دھندے کو جاری رکھا ذرائع کا کہنا ہے کہ عرفان لاہوری اور اس کے اہل خانہ کے چھے عرب کے احساسوں کا بھی سراخ لگا لیا گیا ہے جو کہ پرابرٹی کی شکل میں ہیں عرفان لاہوری کے متعلق ایک خفیہ دارے کی رپورٹ میں بھی اہم ترین انکشافات کیے گئے تھے ائرپورٹ پر گریفتاری کے بعد سے کسٹرم افسران پر مسلسل عرفان کو رہا کرنے اور کیس کو کمزور کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا ہے یہی وجہ ہے کسٹرم افسران اتنے اہم معاملے کو چھپانے پر مجبور ہیں کسٹرم ذرائع کے مطابق عرفان لاہوری کے موبائل کے فرانزک کی جانچ کے بعد کئی اہم انکشافات بھی سامنے آئے ہیں جس میں سب سے اہم ترین معاملہ بیسو کے لیندین اور اس کے نیٹورک میں شامل افراد کا ہے جس میں کسٹرم کے کئی افسران کے نام بھی شامل ہیں جن کو عرفان لاہوری مہانہ چالیس لاکھ ربے تک ادا کرتا تھا جبکہ جہاں جہاں مال سپلائی کیا جانا ہوتا تھا اس کی بھی تفصیلات درج ہیں راشد صدیق پرائم نیوز کراچی موسیقی